جی اسلام علیکم ہم سب سے پہلے کیا کریں گے جی ایک نئی فائل لیتے ہیں کنٹرول اینڈ کے ساتھ ایک نئی فائل لی اوکے اب اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے ہم نے مینشن کی ہے آج کے اجنڈے میں وہ ہے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں شیپ بلڈر ٹول شیپ بلڈر ٹول کیا ہوتا ہے آپ کوئی ایک شیپ لیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اس میں کوئی آپ کلر ابھی نہیں کرتے اس کو ڈبلیگیٹ کرتا ہوں میں یوں ٹھیک ہے اور یہ ایک چیز بنا دیتا ہوں یہ سارا میں نے ایک ساتھ سلیکٹ کیا اور فیلٹ لیڈر اس کا میں بان کر دیتا ہوں ایک منٹ جی ایک منٹ جی بارڈی سپنٹ اوکے یہاں دکھ سمجھ رہا آگیا جی یہ سر بوکسز لیے اور ان کو فیل کلر اوف کیا آؤٹلائن سیٹ اف میں نے رہنے دی اس کے بعد میں نے یہاں پہ چلے جانا ہے یہ ٹول ہے ہمارے پاس شیپ بلڈر ٹول اس طرح ہوتا ہے یہ شیفٹ ایم اس کی شوٹ کی ہے شیفٹ ایم یہ لکھی آگے شیپ بلڈر ٹول اس کو جیسے کلک کیا آپ یہ دیکھیں جا جا پہ میں کلک کر رہا ہوں اس میں یہ گری ٹائپ کچھ فیل ہو رہا ہے اب جیسے فور ایکزمپل ان دونوں کو میں جوائنڈ کرنا چاہ رہا ہوں ان دونوں کو جوائنڈ کرنا چاہ رہا ہوں ان دونوں کو ادھر سے یہ پارٹ یہ تین ٹھیک ہے this is شیپ بلڈر ٹول ٹھیک ہے یہ چیز آپ بنا سکتے ہیں شیپ بلڈر ٹول کی مدد سے اچھا یہ ویسے ایک ایکزمپل دی گیا بننے کو تو اس میں اتنے کمال کمال کے لوگوں بھی بنتے ہیں سارا کچھ بنتے ہیں تو ان چیزوں کی طرف بھی چلیں گے ابھی پہلے ٹولز کو سمجھ لیں دوبارہ اس کے ایک اور ایکزمپل ہم لیتے ہیں یہاں پہ یہ ایک ایلپس ٹول لیا ہے میں نے یہاں پہ ایلپس ٹول کے بعد یہ ایک لیا اس کا ڈبلیکیٹ یہ دیکھیں جی یہاں سے ہم شیفٹ ایم کرتے ہیں شیپ بلڈر ٹول کے لیے سیلیکشن کی پہلے اور شیفٹ ایم شیپ بلڈر ٹول آ گیا ان دونوں پارٹ کو جوائن کر دیا یہ چیز بن گئی ان دو کو ان تینوں کو یہ چیز آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ کو ہزاروں اس کی ایکزمپلز آئیں گی پریکٹس کے لیے ڈیفرنٹ لوگوں آئیں گے ساری چیزیں آئیں گی بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس ٹول کا فائدہ کیا ڈیفرنٹ شیپس کو یہ جوائن کرتا ہے اس میں سے ایک دوسرے کا پارٹ اس میں سے آپ مائنس کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہاں پر ہمارے پاس جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ ہے جی ٹیکسٹ آؤٹلائن اپیرنس اوف سیٹ پارٹ فائنڈر ٹھیک ہے یہ کیا ہے ٹیکسٹ کی آؤٹلائن اب آپ لوگوں نے ٹیکسٹ لکھا ہوگا کافی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہ ایک ٹیکسٹ ہے جی جیسے میں یہاں پہ اپنا نام لکھتا ہوں یہ میں جو لکھتا ہوں سکلز اپ اکیڈمی ٹھیک ہے سکلز اپ اکیڈمی لکھا سکلز اپ اکیڈمی لکھنے کے بعد اس کا جو فونٹ ہے وہ میں کر لیتا ہوں چینج ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا چینج کر لیا اچھا دوسرے نمبر پہ پہلے میں ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں ایک میں نے ایک چیز لگانی تھی آرٹ ورڈ پہ اکیڈمی کا لوگو یہ صرف اس پرپرس کے لیے کہ کچھ لوگ ویڈیو لیکچرز کو آگے سیل کر دیتے ہیں ہمارے لاسٹ بیش میں اس طرح ہوا تھا جو ہمارا بیش تھی رہی گیا تھا تو اس وجہ سے یہ لگ گیا جی سکلز اپ اکیڈمی کا لوگو اچھا اب میں یہاں پہ کچھ ٹیکسٹ کو ٹائپ کروں گا میں اپنا نام ہی لکھ لیتا ہوں فونٹ چینج کر دیتا ہوں یہاں پہ جا کے یہ فونٹ رکھ دیا مرے ٹھیک ہے اب اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکسٹ کی آؤٹلائن ہم چاہ رہے ہیں اس کی جو سیٹنگ ہے وہ کس طرح سے کریں گے ایک طریقہ جو جسے غلط آپ لوگ کر سکتے ہیں کبھی آپ کے مائنڈ میں آ جائے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا ایک ڈبلیگر لے کے سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں ایک پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد آپ اس کا فیل کلر آف کر دیتے ہیں آؤٹلائن کو آپ آن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس والے ٹیکسٹ کو یہاں پہ رکھ کے آپ تھوڑا سا اگر چھوٹا کر دیتے ہیں تو یہ تو ہو گیا ایک دو نمبر طریقہ اور اس سے کام بھی نہیں صحیح ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ extend کرنا پڑ جائے جیسے motion لکھا ہے اس کے آگے علی لکھیں گے پھر دوبارہ پیچھے والے لیئر کو select کریں گے ادھر جا کر کیا دوبارہ سے آپ لوگ علی ٹائپ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں تھوڑی problematic اور صحیح نہیں ہوتی اب میں نے یہ text type کیا ہے ٹھیک ہے اس کو select کرنے کے بعد اب میں چلا جاتا ہوں window میں window میں میرے پاس ایک tool ہے یہاں پر appearance appearance پہ جیسے ہی میں click کرتا ہوں click کرنے کے بعد یہاں پر ایک option آتی ہے یہ بالکل کونے کے اوپر add new stroke add new stroke کے اوپر جیسے click کروں گا تو اس کا stroke میں نے یہاں سے add کرنا ہے جو کہ میں ادھر رکھتا ہوں 2 رکھ دیتا ہوں اس کا stroke 3, 2 جتنا بھی رکھنا چاہوں ابھی میں رکھتا ہوں 2 ٹھیک ہے اور پھر یہ fx کا نیچے آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے effect add کرنے کے لیے تو fx میں جا کر میں اس کا جو path ہے یہ path کا جو option آتا ہے path offset کر دیتا ہوں ٹھیک ہے offset میں جا کر اس کی value یہاں پر 10 pixel ہے اس کو تھوڑا کم کرتے ہیں آپ کو پھر یہ show کرے گا یہ میں اس کو کر دیتا ہوں 5 اور یہ preview کروں گا تو result آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے جیسے result آپ نے دیکھا تو ok کا کیا میں نے اس کو اب یہ کیا ہوگا اگر مجھے اس کی جگہ پہ یہاں پہ لکھنا ہے ساکیب ٹھیک ہے مجھے کرنا ہے font کو change یہاں پہ آ کے font میں change کرتا ہوں تو یہ automatically سارا کام کرتا جائے گا ٹھیک ہو گیا جی یہ چیز بھی clear ہوگی باقی repeat اگر آپ اس کو کروانا چاہتے ہیں تو recording لیکھ لیں جب یہ lecture end ہوگا اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی image trace with simple and pro so what is image tracing اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام یہ arc tool ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ پہلی چیز ہے جی ہمارے پاس یہ line tool ہے جو line segment tool ٹھیک ہے اس کے بالکل نیچے arc ہے ٹھیک ہے arc tool کو جیسے ہم نے click کیا تو ہم جب اس کو یوں بناتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے آتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم shift button کو یوں press کر کے f کا button ساتھ دبائیں گے تو ہم اس کی rotation کر سکتے ہیں جیسے آپ نے shift دبایا اور یہ آپ لے کے جا رہے ہیں یا simple آپ shift نہ بھی press کریں arc tool کو یہاں سے آپ select کریں کبھی آپ کو یوں line لگانی پڑ جاتی ہے اس طرح سے تو آپ کو اگر نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے اس کو rotate کرنا الٹا تو line کو draw کرتے کرتے یعنی ابھی میں نے mouse نہیں چھوڑا ہوا f کا button press کروں گا تو اس کی shape change کر سکتے ہیں یہاں سے جیسے یہ دوسری side پہ جلا گیا بالکل اس کے opposite ہو گیا ٹھیک ہے f کے ساتھ اس کی میں direction یوں change کر رہا ہوں اوکے جی اچھا یہ چیز ہوگی پھر ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے image trace with simple and pro ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ہم جو easy اور جلدی ہتم ہونے والی چیزیں ہیں وہ پڑھتے ہیں کیونکہ یہ image tracing تھوڑا سا lengthy ہے یہ دیکھیں pencil tool and smooth tool ان دونوں کا کیا کام ہوتا ہے artboard تھوڑا سا میں بڑھا کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک pencil tool ہے n اس کی short کی ہوتی ہے n ٹھیک ہے اب pencil سے کیا ہم کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہ کچھ بھی بنا دیا ٹھیک ہے اب کچھ بھی جب ہم کہتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنے کی smoothness ہے اور یہ کیا اس کے curves وغیرہ پھلکل سیدھے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو سیٹ ویٹ کرنے کے لیے ہم دوبارہ سے جیسے pencil لی تھی pencil کے بالکل نیچے اس کا smooth tool ہے ٹھیک ہے تو smooth tool کے اوپر جیسے click کریں گے تو جہاں جہاں سے آپ کو اس کی setting کو change کرنا ہے اس کے اوپر اوپر دوبارہ وہ چیز آپ کر دیں تو یہ path کو کچھ path extra جو آ رہے ہیں بیچ میں ان کو remove بھی کرے گا جیسے یہ اس کے اوپر یہاں بالکل side پہ آپ لگا دیں تو یہ اس کے path کو change بھی کر سکتا ہے اس کے بالکل اوپر یوں چلا سکتے ہیں بالکل set کر دے گا یہ یوں ٹھیک ہے یہ میں zoom کرتا ہوں اس کو جی عمر question پوچھیں سریع صرف اگر آپ نے pencil tool use کیا تو اسی کو smooth کرے گا یا اگر آپ نے pen tool سے art بنائی ہے یا اس کو بھی کرے گا آپ کر کے دیکھیں پھر بتانا مجھے جی سر try کرنا نہ درہ کیا کرتا یہ اچھا اچھا تو یہ تو تھی simple tool میں smooth tool میں کوئی difference نظر نہیں آیا same ہی لگ رہا ہے مجھے تو نہیں آپ اس کو اپنے system میں use کریے گا اور stroke کم کر کے پھر آپ اس کو چلائیں میرا stroke تھوڑا زیادہ تھا اس ویسے خاصا difference آپ کو نظر نہیں آیا جہاں پہ curve صحیح نہیں بنے ہوں گے ادھر آپ کو smooth tool icons اکثر ہمیں لگانے پڑ جاتے ہیں میں images میں چلا جاتا ہوں images میں جا کر یہاں سے کچھ icons لے لیتا ہوں اور اس کو میں کرتا ہوں copy اور ریلیسٹیٹر میں لاؤکے control وی کر دیتا ہوں اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں اور یہ آپ کو اٹھا کے یہاں پہ رکھ دکھاتا ہوں یہ اس کا background آپ کو white نظر آ رہا ہے اب اگر میں آپ کہوں کہ آپ بنا کے دکھائیں تو یہ کافی time taking ہوگا بن جائے گا لیکن اب یہ چیز اس طرح سے ہے اگر آپ اس کو zoom کریں تو یہ پیگزل فرم میں ہے ویکٹر نہیں ہے یہ چیز کس طرح سے ویکٹر میں آتی ہیں کیسے اس کو بناتے ہیں تو اس کے لئے ہم اس کو expand کریں گے آپ اس کو ایک دفعہ کلک کر دیں اب دو طریقے ہیں expand کرنے پہلا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں پہلا طریقہ یہ ہے اس کو آپ کلک کریں کلک کرنے کو select کرنا ہے وہ لازمی ہے پھر ہم image trace پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ اس کو expand کر دے گا یعنی اس کو اس نے ویکٹر فارم میں convert کر دیا میں آپ کو zoom کر دکھاتا ہوں آپ اس کے edges دیکھیں clear ہو گئی ہیں جیسے وہ پھٹے سے پھٹے راستر فارم میں وہ نہیں رہے لیکن اب میں اس کو use کر نے کے لیے مجھے image trace کی جگہ پہ بٹن آگیا expand پہ جیسے کلک کروں گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر anchor points آگے اور یہ چیز ویکٹر میں fully convert ہو گئی ہے اب اگر اس پر دبل کلک کر یہ white area side پہ کر لوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کٹ گیا اس میں دلیٹ کر دوں گا یہ چیز اس میں سے ڈلیٹ ہو گئی اچھا اب مجھے اس میں سے facebook کا چاہیے اور instagram چاہیے وٹس اپ یا linkedin چاہیے تو مجھے اس کو ungroup کرنا چاہیے اس والے کو select کر شفٹ دبا کے میں اوپر لے آتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اچھا اب یہ سارا select کیا selection کے بعد اب اگر میں نے اس کو use کرنا ہے کہیں پہ بھی جیسے کوئی poster social میڈیا کا دیکھتے ہیں تو آپ اس کو فٹر سائٹ پہ لگا سکتے ہیں make sure کہ اس کو ایک جیسا ہی یہ ریز کا size ایک جیسا ہو آپ اس میں اگر color کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ black ہے double click کرو just black ہی select ہو double click اس لیے میں نے کیا اگر آپ single click کریں گے تو f بھی سات select ہے جیسے اگر میں color کرتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے color ہو رہا جی question پوچھ ہے عمر سر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اگر آپ نے image trace کیا تو background پیچھے ہٹتا نہیں ہے مطلب اگر colored background میں آپ اس ہٹ آکی delete کرتے لیکن پھر بھی وہ رہتا کچھ ٹائم کے لئے آپ double click کتنی دفعہ کرتے ہیں آپ نے دب تک کرنا جب تک وہ ہٹنا جائے اب ہم اس کو آگے study کرتے ہیں اب یہ تو black and white تھا image trace black and white تھا جیسے for example یہ چیز میں اٹھاتا ہوں مجھے اس کو expand کرنا یہ والی چیز ہے اس کو میں copy کر لیتا ہوں اور ادھر آ کر ctrl v کرتا ہوں یہ سارے مجھے object چاہیے expand form میں vector form میں چاہیے تو اس پہ میں جیسے click کروں گا اور image trace پہ click کروں گا تو اس نے مجھے یہ دیکھو خراب کر کے بکڑھا دیا ہے یلو بھئی میں چاہتا ہوں کہ یہ colorful ہی trace ہو تو اس کے لیے میں ایک click کر کے image trace کا ساتھ جو drop down button ہے یہ دباؤں گا یہاں پر اس کی کچھ types آگئی ہیں high fidelity photo آپ کو رکھ نہیں ہے six color پہ چاہیے 16 color پہ چاہیے اس میں maximum کتنے colors ہیں one two three four five six seven ٹھیک ہے seven ہے تو مجھے 16 کو choose کرنا پڑے گا یہاں سے 16 color جیسے میں 16 color پہ رکھ image trace کرتا ہوں یہ اس نے مجھے expand کر دیا ٹھیک ہے یہ لیکن یہ دیکھیں آپ ابھی بھی اس کے edges یہ clear نہیں ہے خراب ہو گئی ہیں یہ چیز چیک کریں یہ خراب ہو گئی ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے اس کو accurate کرنا ہے باقی تو طریقہ وہی ہے کہ expand پہ click کریں یہ part تو اس کا نکلایا یہ white پہ click کیا یہ delete ہو گیا یہ چیز میرے پاس آگئی color اگر اس کا change کرنا چاہتا ہوں تو میں same color میں بھی لا سکتا ہوں جیسے f پہ میں click کر کے اس کو white کر لوں گا ٹھیک ہے twitter ہے اس کا sign یہ i drop tool سے یہ white کر لیا ٹھیک ہو ہوں گا image trace یہ image trace کا پورا panel یہاں پہ باہر لے ہوں گا اس panel کے اندر سب سے main چیز جو ہے وہ threshold کو control کرنا ہے جیسے آپ advance پہ click کریں advance پہ click کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری options اور یہ preview کا button ہے اب یہ کام کس طرح کرے گا آپ اس کو پہلے click کریں اور یہ یہاں سے mode اس کا کیا رکھنا ہے colourful tracing چاہیئے کے black and white میں کہتا ہوں colourful اور آپ ہمیں شخص expand اسی سے کیا کریں یہ پورے panel کے ساتھ image trace اور یہاں سے جا کر آپ نے کیا کرنا ہے color color کر کے آپ اس preview پہ جیسے click کروگے تو یہ اپنی working شروع کر دے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو designing ہے یعنی اس کے جو modes ہیں وہ تھوڑے سے clear آپ کو پہلے سے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو بھی مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر کلر بیلنس سنگ یہ بار ہے دوسرے نمبر پہ پاتھ ہیں ان کو تھوڑا سا چھیڑیں ٹھیک ہے یہ پاتھ ساتھ ساتھ چھیڑیں کورنرز کتنے رکھنے ہیں یعنی اس کے کورنرز کو سیٹ ویٹ کریں نوائز اس میں کتنی ایڈ لیس کرنی ہے وہ یہاں سے سارا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ نیچے ایک بٹن نظر آ رہا ہے اگنور وائٹ ٹھیک ہے جیسے اگر میں اس کو ہائی لائٹ کروں تھوڑا سا یہ اگنور وائٹ ہے اس کو اگر آپ کلک کرتے ہیں تو اگنور وائٹ کرنے سے اس کا آٹومیٹیک جو وائٹ ایریا ہے وہ ریمووو ہو جائے گا اچھا یہ دیکھیں اگنور وائٹ یہ پارڈ اس نے پیچھے سے ریمووو کر دیا ابھی بھی اس میں یوٹیوب کا صحیح طرح سے وہ نہیں ہوا تو آپ پرس ٹرائے آپ نے جب بھی کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ہم اس میں سے وہ امیج لیں انٹرنیٹ کی مدد سے وہ امیج لیں جو کہ اچھا ہو کلیر ہو اچھا اب یہاں پر ہمارے پاس کچھ ایسے پوسٹرز ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں جن کو آپ دیکھ کے تو جج کر سکتے ہیں کہ یہ یعنی آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ یہ کام اس یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے اس میں میں نے یہ چیز اپلائی کی ہے یہ آپ کو ایک پوسٹر دکھاتا ہوں پوسٹ یہ چیز آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹریس ہوا سارا ریال وان یہ تھا ٹھیک ہے اس کو امیج ٹریس کیا ہے میں نے امیج ٹریس کرنے سے یہ چیز اس طرح سے بن گی ٹھیک ہے اور میں نے ایک فوٹو کو کیا تھا وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بورا بوسٹر یہ اسی امیج ٹریس ٹول کی مدد سے بنایا ٹھیک ہے تو بعد میں آپ اس کا کلر بغیر بھی چینج کر سکتے آپ یہ اگر فوٹو ہے جیسے یہ اس کو میں لے جاتا ہوں اڈوب لسٹیٹر میں اور یہ پڑی ہے اچھا یہ نئی کلی اس کو ہم سناپ ٹول کی مدد سے کر لیتے ہیں اور لسٹیٹر میں آکے کنٹرول بھی یہ فوٹو آگئی اب ادھر آپ دیکھیں اس کو میں کروں گا بلیک انوائٹ میں تو اگر میں امیج ٹریس کروں گا تو یہ تو کر دے گا اس کو خراب ٹھیک ہے لیکن یہ پر بھی کافی اچھا ریزلٹ آپ کو مل گیا یہ فرس ٹول سے لیکن اگر آپ اس کی کچھ امینڈمنٹ سیٹنگز وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ونڈو میں جائیں اور امیج ٹریس کو آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد ہم کریں پری پی کریں پری پی جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر بلیک انوائٹ آپ نے پہلے ہی رکھا ہو گا ٹھیک ہے تریش ہولڈ اس کا زیادہ کریں یہ چیز کم کر دیں اچھا میں اس کو رکھتا ہوں اس لیول پہ ٹھیک ہے اور پاس اس کے کورنر اچھا اب یہ آپ پوچھ رہی تھی نوائز کیا ہوتی ہے تو آپ اس کے اندر کتنا بلیک ایڈیا چاری ہے کتنا آپ نے اس کو رکھ رہے ہیں بازو پہ چیک کریں اگر میں اس کی نوائز یہاں سے کر رہا ہوں تو زیادہ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزوں کو کلیر نہیں کر رہا جو اصل کلر ہے اس کی طرف لے کے جا رہا رہا جیسے کوٹ کے آپ شیڈو دیکھ سکتے ہیں اگر اس کی نوائز میں انکریز کری جاؤں گا تو یہ اس کو کلیر کرتا جائے گا وائٹ ایریا دیتا جائے گا اچھا اب مجھے اس کو کرنا ہے ignore white کرنے کے بعد واپس آ جانا ہے اور اس کو ایکسپینڈ پہ کلک کر دینا اب مجھے یہ والا پارٹ یہاں سے remove کرنا یہ چیز ختم کر دی یہ والا پارٹ بھی یہاں سے نہیں required اب میں add less کرتا جاؤں گا یہاں سے ایکسپل اس میں مجھے کلر کرنا کلک کر کے یہاں سکتا ہوں تو یہ image trace کا جو function تھا وہ آپ کو میں نے بتایا جو کہ آپ کے کس طرح سے selection کرنی ہے images کی تو اگر آپ کو اچھی quality images google سے چاہیے تو آپ کوئی بھی چیز جیسے select کرتے ہیں جیسے آپ کو required ہے Islamic posters یا Islamic آپ لکھتے ہیں background اچھا یہ Islamic background ہمارے پاس آگے ٹھیک ہے یہاں پر ہم tool پہ click کریں tool پہ click کر کے size میں ہمارے پاس different options ہیں large اگر آپ اس کو large پہ click کروگے تو آپ کے پاس images ہیں high quality کے آئیں گے ٹھیک ہے آپ کو کام کرنا ہے جیسے red pattern کے اوپر red color screen screen red کو آپ choose کر لیں گے تو آپ کو اس type کے backgrounds نظر آئیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو کام کرنا ہے yellow color scheme کے اوپر یا yellow part ہی آپ اسی طرح کے چاہیئے تو یہ آپ نے yellow کا google کے اوپر filter لگا دیا ای تنگ سو پہلے آپ کو یہ option کا نہیں پتا تھا اچھا تو یہ green کا ہو گیا player ٹھیک ہے جی تو ان backgrounds کو آپ use کر کے designing کر سکتے ہیں اب آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پھٹیں گے تو نہیں اس کے image ٹھیک ہوگا تو وہ کیسے پتا چلے گا جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں جیسے یہ اوپن ہو رہا تو یہ نیچے یہاں پر size کا آرہا 1200 800 57 ٹھیک ہے تو یہ pixel اس کے خراب نہیں کرے گا رائٹ کلک کریں اس کو save کر کے لے جائیں یا copy کر لیں save کریں گے تو زیادہ اچھا result آئے گا اب اگر اس کو میں زوم کرتا ہوں تو digital یعنی marketing کے لیے یہ best ہے یعنی خراب نہیں کرے گا آپ کی post کو ٹھیک ہے چلیں اب دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں بھی کرنے لگے ہیں اچھا how to add any shape into swatches ٹھیک ہے swatches کے اندر shapes کس طرح سے add کرنی ہے swatches کہتے کیسے ہیں یہ میں پہلے بتا چکا ہوں دوبارہ دیکھیں اب window میں چلے جائیں window میں جا کر ہمارے پاس یہاں پہ option آتا ہے swatches یعنی یہ جو colors ہیں ان کو swatches بولتے ہیں اب ہم کوئی shape لیتے ہیں جیسے یہ shape لیلی یا ہم کوئی shape بنا لیتے ہیں یہ circle لیا یہ circle یہ circle یہ circle ٹھیک اس کو یہ میں نے design بنایا اب اس design کو میں یہاں پہ as pattern use کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو m کا button دبا کے اس کو میں نے تھوڑا بڑا کیا اور جیسے یہ pattern ہے یا آپ کو نظر آرہ pattern یہ pattern ہے ٹھیک ہے اور اس طرح میں اپنا pattern بنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اچھا ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اس کو select کر کے یہاں پر اس کے swatches ہیں یہ option بھی یہاں سے آسکتی ہے اور آپ window میں جا کے یہاں سے swatches کو باہر بھی نکال سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے اچھا تو یہ shape کو آپ نے select کر لینا جو بھی یعنی کوئی box بنا لیتا کوئی shape میری ہو سکتی ہے اس کو click کرتا ہوں ایک منٹ اچھا یہ fill ہو رہا لیکن یہ نہیں آ رہا کیونکہ یہ outline کے اندر ہے یہ مسئلہ آپ لوگ کے ساتھ بھی آ سکتے تو اگر آپ یہاں سے x کا button دبائیں x کا button دبائیں گے تو یہ color یہ switch ہو جاتے x کے ساتھ x is the short کی ورنہ یہ button شوٹا سا دیا ورہ handle در سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ fill color ہے اس outline آپ off کر دیں اب swash پر کلک کریں تو پیٹرن ٹھیک ہے یہ یہاں سے move نہیں کر رہے اندر والا pattern وہیں پہ fix ہے shape اگر آپ چھوٹی بڑی کرتے ہیں تو وہ ہو رہی ہے باقی چیزیں روٹیٹ کرنے سے یہ چیزیں نہیں ہل رہی تو اس کو میں سمجھاتا ہوں یہ اگر آپ چاہتے ہیں move کریں ساتھ ساتھ تو آپ object میں جائیں اور یہاں پر جا کر آپ transform میں جائیں transform کے اندر روٹیٹ کا option ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس transform pattern ہے اس کو on کر دیں اب آپ اگر اس کو گمائیں گے ساتھ pattern بھی گمائیں گا اچھا اگر آپ اس کو off کر دیں گے اور آپ گمائیں گے تو box آپ کا move کرے گا باقی چیزیں وہیں پر fix دیں گی شیپ چینج ہوتی جائے گی تو یہ ایک چیز اچھا باقی meeting کا ایک